السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم سامین اکرام آج کے درس میں ایک دعا آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے اور دعا کی چونکہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے اہمیت اس کی دو معنوں میں ہے ایک اہمیت تو حدیث کے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے اس بیان سے اس دعا کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے يعني کسرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا کیا کرتے تھے تو ایک دعا کی اہمیت یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اہمیت دیتے تھے اور اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے دوسری بات یہ کہ اس میں جو الفاظ ہے الفاظ میں انشاءاللہ ہم لوگ غور کریں گے تو آپ کو اس ملے میں آئے گا کہ اس میں کن باتوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہر انسان کی زندگی سے زندگی کے تمام لمحات سے ہے تمام گھڑیوں سے ہے انس مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذوبی کا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا اور جسے اللہ پناہ دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شخص اللہ کی پناہ میں نہ ہو دنیا کی ہلکی سی چیز چھوٹی سی تکلیف اسے پریشان کر سکتی ہے تو آدمی یہ دعا کرے تو احساس کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں کن باتوں سے من الہمی والحزنی مشہور دعا ہے لیکن اس کے الفاظ پر غور کیجئے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے ہم کے معنی کیا ہم کے معنی آئندہ انسان جو سوچتا ہے کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں کہیں میرے بچے بیمار نہ پڑ جائیں کہیں کوئی ایکسیجنٹ نہ ہو جائے کوئی تکلیف نہ ہو جائے آئندہ کیا ہوگا کمائی کا ذریعہ نہیں پیدا ہو رہا ہے اتنی کمائی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی بچوں کی شادی کا مسئلہ وہ شادی کیسے ہوگی یہ تمام باتیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خدشات کہ ہم آئندہ کیا ہوگا میرے ساتھ انسان سوچتے رہتا ہے لیکن یہ بھی ہم کو تعلیم دی گئے گویا کہ اس کے ذریعے کہ آدمی کو زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے زیادہ سوچنا پریشان سائیکو ہو جانا سوچنے میں اتنا سوچنے لگے بچوں کے بارے میں کہ نہیں اب پاغلوں جیسے کیفیت ہو جائے تو یہ غلط ہے انسان ایک حد تک ہی چیزوں کے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ کر لے چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ کر لے کیونکہ میں اس سے پہلے بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھی ہمیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے جو کبھی کبھی ہم غور نہیں کر پاتے ہیں دونوں پہلو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے ایک یہ کہ جب کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے یا کوئی چیز مانگی گئی دونوں صورتوں میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ دعا بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے لئے تعلیم یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے آپ نے ان چیزوں سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرنے یا جن چیزوں کو آپ نے کسی دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرنے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دولت دے دے اور گھر میں بیٹھا رہے تو یہ غلط ہے دعا کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کوئی انسان نوجوان کہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری شادی ہو جائے کوئی اچھی نیک بیوی مل جائے لیکن اس کے لئے کوشش نہ کرے رشتے تلاش نہ کرے یا لوگوں کو اس کی ذات میں لڑکی کے گھر والوں کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے کوشش نہ کرے تو گویا کہ وہ دعا جو ہے سچے دل سے نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ دعا میں ہمیں جہاں بھی دعا یا کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے تو ہمیشہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کے دنیاوی کن باتوں سے ہے بچوں کی شادی کیا کیا ہوگا آپ سوچ رہے اچھی بات ہے سوچ آئے گی انسان کو لیکن آپ اس کے لئے کر کیا رہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو عالی تعلیم دلانا ہے ایک سوچ ہے ایک فکر ہے ایک اندیشہ ہے کیسے ہوگا پیسے لیکن آپ اس کے لئے کر کیا رہے تو مسئلہ صرف دعا کرنے کا نہیں دعا بھی کریں وہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں صرف دعا کرنا اسباب نہ اختیار کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے اور اسباب اختیار کرنا اور اسباب پر پورا اعتماد کرنا دعا نہ کرنا اللہ پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہونی چاہیے کہ شریعت کے جو تعلیم ہے کہ دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں تدبیر بھی کریں اب دعا کو دیکھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگی گی ہم اندیشوں سے کیا ہوگا لیکن اس کو بہت زیادہ سوار نہیں کرنا جیسے کہ ابھی ہوتا ہے نا انسان خاصوں سے بیماری کے تعلق سے سوچتا ہے جب دووں کو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے وہ بیمار پڑ گئے ان کو وہ بیماری ان کو وہ بیماری تو کبھی کبھی سوچ زیادہ آتے ہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں مجھے وہ بیماری نہ ہو جائے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی بدگمانی ہے جو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ہمارا ذہن پوزیٹو رہے کہ انشاءاللہ میری زندگی میں بیماری نہیں آئے گی اس کے لئے میں اسباب بھی اختیار کروں گا کہ بیماری نہ آئے وہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بیماری نہ آئے اس کے لئے بھی میں کوشش کروں گا وہ تمام جو آپ جانتے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں اچھا کھانا کھانا ورجش کرنا لائف اسٹائل سونا وہ تمام باتیں لیکن حسنِ ذن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ انشاءاللہ میری زندگی میں پریشانی نہیں آئے گی بیماری نہیں آئے گی ہماری زندگی میں کوئی حادثات انشاءاللہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ذن رکھے تو ایک ہم سے پناہ اس کے بعد وَالْحُزْنِ اور اللہ تعالیٰ میں تری پناہ میں آتا ہوں حُزن سے حُزن کے معنی ماضی کا کوئی غم کہ انسان غم کو اپنے اوپر سوار نہ کرے ٹھیک حادثہ تھا ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی ہماری نوکری چھوٹ گئی یا کاروبار جو ہے وہ بہتر نہیں چل سکا کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا غم نہیں چاہیے جو میرے جسم کو گھلا دے مجھے ذہنی اعتبار سے بیمار کر دے تو میں تری پناہ ہم اس غم سے آتا ہوں ایسا غم نہیں چاہیے اس کے بعد آگے فرمایا اور کن چیزوں سے پناہ والعجزی والکسل کہ اللہ تعالیٰ میں تری پناہ میں آتا ہوں کسل سے پہلے کرتے ہیں کسل کا ترجمہ کسل یعنی سستی کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سستی دائے میں سستی سے تری پناہ مالتا ہوں تو میں نے جیسے کہا کہ سستی سے پناہ مالتا ہوں کیونکہ سستی اگر انسان میں ہے تو انسان کام نہیں کر پائے گا نہ تو دین کے کام کر پائے گا نماز بھی نہیں پڑ پائے گا اور دنیا کے کام بھی نہیں کر پائے گا اس لیے یہ دعا ہمیشہ ہمارے یا تو یاد رہے یا کہیں لکھی ہوئی رہے یہ دعا ایسی ہے کہ ہمیشہ ہر گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے کام شروع کرنے سے پہلے کبھی بھی انسان پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میں سستی سے تری پناہ مانتا ہوں کہ سستی نہ آئے اور دوسرا اس سے پہلے لفظ استعمال کی عجز عجز کے معنی کیا ہے کہ انسان کر نہ سکے عجز میں اور کسل میں کیا فرق ہے عجز اور کسل میں فرق یہ ہے دو فرق لوگوں نے بیان کیا ہے ایک فرق یہ ہے کہ کسل مندی کہتے ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ جسم میں سستی محسوس ہو رہی ہے اور عجز کا تعلق انسان کی نفس سے ہے طبیعت سے کہ میں طاقتور ہوں ٹھیک ٹھاک ہے بیمار بھی نہیں ہو سستی بھی نہیں آرہی لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں عجز کہ دل نہیں چاہ رہا کرنے کا سستی تو نہیں ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے تو ایک جہے فرق یہ کیا گیا ہے بعض لوگوں نے یہ فرق بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کسل اور عجز میں فرق یہ ہے کہ کسل کا تعلق جو ہے یہ ہے کہ آدمی کو سستی کی وجہ سے وہ کچھ کری دی رہا ہے یعنی اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے کام کر دی کے کوشش نہیں کر رہا لیٹا ہوا ہے اور عجز یہ ہے کہ اسباب اختیار کر رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا ہے دونوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ میری طرف سے کوتاہی ہے کہ سستی کی وجہ سے میں کام نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ایسا کہ میں کام کر رہا ہوں میں نے کام کیا کمپیٹر پر بیٹھا ہوں میں لکھ رہا ہوں لیکن ہو نہیں پاہ رہا ہے ایک تو میں کمپیٹر پر بیٹھ لکھنے کی میں مثال دیتا ہوں جو ہمارے ساتھ پیش ہمارے لئے نورمل چیز ہمارے لئے کہ ایک تو یہ کہ سستی کی وجہ سے آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے لکھنا ہی شروع نہیں کیا اسے کہتے ہیں کسل مندی اور عجز یہ ہے کہ میں کمپیوٹر بیٹھا ہوں لکھنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ میرے انگلیوں سے ٹائپ نہیں ہو رہے ہیں میں سمجھ نہیں کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیالات نہیں آ رہے ہیں افکار کی رو نہیں آ رہی ہے چیزیں ذہن میں آئی نہیں رہی ہیں میں سستی نہیں میں لگا ہواں کام کرنے کے لیے تو عجز یہ ہے تو اب نبی نے کہا کہ دونوں چیزوں سے پناہ کہ سستی بھی نہ ہو جسم کی سستی اور اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ میں اسباب تو اختیار کروں میں کام کروں میں کوشش کروں لیکن میری کوششیں ناکام ہو جائیں میں بے بسی کا شکار ہو جاؤں کہ میں کر رہا ہوں جیسے بہت لوگ کہتے ہیں کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن نوکری تلاش کرنے کے کوشش کر رہا ہوں لیکن ملی نہیں رہی ہے تو کوشش ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ بٹھا ہوا ہے جا رہا ہے انٹریویو دے رہا ہے انٹریویو میں لیکن وہ کامیابی نہیں ہو پا رہا ہے ہر جگہ اس کو فیل کر دیا جاتا ہے کوئی اور اچھا کنججٹ ان کو مل جاتا ہے تو یہ ہے عجز تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ انسان مانگی راگے فرمایا والبخلی والجبنی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے کنجوسی اچھی بات نہیں ہے مسلمان اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی مسلمان کنجوس نہیں ہوتا مسلمان دلدار ہوتا ہے اللہ نے جو جتنا دیا ہے اسی میں سے لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے کنجوس بخیل مکھی چوس یہ تمام الفاظ یہ ایمان کامل کے منافع چیزیں جو نیک آدمی ہوگا ہمیشہ ذہن میں رکھی اور ہم کو ایسا ہی بننا ہے کہنے کا مطلب یہ یہ کہ جو نیک آدمی ہے تو نیکی کا ایک حصہ یہ بھی کہ انسان نیک انسان نیک مسلمان کنجوس نہیں ہوتا کہ فیش شیارت تو ہوتا ہے کہ خضول خرچی نہیں کرتا ہے لیکن جو جائز چیزیں ہیں جہاں خرچ کرنا ہے اپنے گھر والوں پر اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر رشداروں پر جو محتاج ہیں فقیر ہیں غریب ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں اپنی کیپی سیٹی کے لحاظ سے خرچ کرتا ہے تو کنجوسی سے نبی نے پدا ماتی ہے والجبنی اور مومن بزدل نہیں ہوتا یہ بہت اہم اہم باتیں ہیں ہماری زندگی کی بہت اہم باتیں ہیں جو بزدل ہیں وہ مومن نہیں ہیں ڈر کس بات کا ایمان والا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اپنے آپ کو ایسا سوچنا ہمیشہ سوچتے رہے نہ میں بزدل نہیں ہوں مجھے کسی سے نہیں ڈرنا ہے میں کیوں ٹروں کسی سے اپنے بچوں کو چاہے لڑکیں ہو چاہے لڑکیاں ایسا ہی بنانا ہے بزدل نہیں گھبرائیں گے نہیں پریشانیوں سے نہیں گھبرائیں گے حالات کے تھپیڑوں سے نہیں گھبرائیں گے مسئبتیں آئیں گے نہیں گھبرائیں گے کوئی ہم پر ظلم کرنا چاہے ہم ظالم کا ڈٹ کے مقابلہ کریں نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے تو ڈرنا کس بات سے ہے اگر زندہ رہے تو کامیاب ہے اگر انتقال ہو گیا اسی دفاع کرتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے عزت بچاتے ہوئے مال بچاتے ہوئے تو اللہ کی جنت ہے شہادت تو مومن بزدل نہیں ہوتا ہمیشہ ہمارا ذہن یہ بنے رہنا چاہئے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا کمزور دل نہیں ہوتا گھبرالے والا نہیں ہوتا اس کے بعد نبی نے فرمایا اور دو اہم لفظ الفاظ وَلَعِدْدَيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرد کے بوجھ سے شروع میں میں نے کہا کہ قرد کے بوجھ سے پناہ میں آتا ہوں مطلب یہ ہے دعا تو کرنی ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اسباب ایسی زندگی گزارنی ہے زندگی میں ایسا رہنا ہے کہ کبھی قرد لینے کی نوبت نہ آئے فضول خرچی نہیں کریں گے بلا وجہ کیونکہ آج بہت ساری ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے نام پر اس وقت ہم لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں اچھے اچھے لوگ ٹھیک سوچ سمجھ کے مطلب شاک ہوتا ہے موبائل خریدے ہیں چل رہا ہے بھئی ابھی دو سال ہوا خریدے ہوئے چل رہا ہے دیکھنے اب نیا موڈل آیا ہے نئی کمپنی کا کسی نے نکالا ہے اس میں نئے فیچرس آئے ہیں کچھ کیمرہ اس کا اچھا ہو گیا پروسیسر اچھا ہو گیا اچھا ہو گیا انسان ہے سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے نیا موڈل چاہیے فضول خرچی میں آ جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا دھیان سے کہ ہم جو مقروض ہوتے ہیں اس کی وجہ ہماری لائف اسٹائل ہم کیسے سوچتے ہیں پیسے کا استعمال کیسے کرتے ہیں پیسے کو مینج کیسے کرتے ہیں اپنی زندگی کو مینج کیسے کرتے ہیں ہم لائٹ بل میں زیادہ کیوں دوں گا اگر میں اس سے کم میں تھوڑا سا چلا سکتا ہوں کسی چیز کا بل میں زیادہ کیوں دوں گا کسی جگہ میں فضول خرچی شاپنگ میں کیوں کروں گا جیسے جوتے کا شوق ہے بہت لوگوں کو ٹھیک آپ نے جوتا خریدا چلائیے کم سے کم اس کو سال دو سال دو چلائیے لیکن نہیں اپ چھ مہنے کے بعد پھر ایک جوتا چاہیے یا سال بھر کے بعد جبکہ سال بھر اچھا ٹھیک ٹھیک کبھی اچھا جوتا مہنگا خریدا لیکن نہیں چاہیے تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سبب بن جاتی ہیں انسان کے اور جو بڑی چیزیں ہیں وہ تو ہیں کتنے لوگ ہم جانتے ہیں ابھی نزدیک کی باتیں ہیں کہ لون لیے بیٹھے ہیں مکان کے لیے فلا فلا چیز کے لیے بھر نہیں پا رہے ہیں پریشان ہیں لیے تھے مثال کہ تو دس لاک اب ان پر تیس لاک ان پر چڑھا ہوا ہے اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کیوں اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دینا جو اللہ نے دیا اسی میں انسان جو ہے اپنے چادر کے اعتبار سے پیر پھیلائے واضح ہے دم بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو تو یہ جو ہے قرد نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے زندگی میں کبھی مجھ پر قرد کا بوجھ نہ آئے انسان جو ہے اس کی شخصیت بھی جو ہے تھوڑا سا ہلکی ہو جاتی ہے اچھی بات تو نہیں مجبور لینا پڑتا بعض دفعہ لیکن اچھا نہیں لگتا لیتے ہوئے کسی کو بھی قرد لیتے ہوئے دعا بھی کرنا اور ایسی زندگی ایسے اسباب اختیار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے قرد لینے کی نوبت نہ آئے ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ غالبت پر رجال کہ لوگوں کے فیصلے مجھ پر تھوپ دیے جائیں میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں میں مغلوب ہو جاؤں یہ بہت زندگی کی ملہ بہت اہم کڑی ہے یہ کہ میں کرنا کچھ چاہتا تھا لیکن زبردستی مجھے لگا دیا کسی اور کام میں گیا ہے میں بننا چاہتا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز میں عالم بننا چاہتا تھا نہیں لوگوں نے ڈاکٹر بنا دیا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لوگوں نے اس کو انجینئر بنا دیا لوگ اس پر غالب ہیں میں کسی جگہ بیٹھ کے کچھ ریسرچ تحقیقی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن لگا دیا کسی اور کام پہ بوس نے کیونکہ جب اپنی زندگی میں میرا اختیار نہیں رہے گا اور یہ بھی ہمارے طرز اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے کافی حد تک اسباب اس میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم آگے بڑھ کے اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کریں گے اتنے مضبوط نہیں بنیں گے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں تو پھر دوسرے لوگ ہمیں اپنے اعتبار سے چلائیں گے تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رسول نے کس بات سے پناہ مانگی ہے یہ دشمن کی صرف بات نہیں کسی دشمن کی بات ہو رہی ہے کہ دشمن کے غلبے سے پناہ یہ اپنے دوستوں کے غلبے سے بھی پناہ ہے اپنے رشتداروں کے غلبے سے بھی پناہ ہے کہ کوئی میرا فیصلہ ہوئی میرے زندگی میں ٹھیک ہے تمام مشورے تمام وہ تمام عدب والدین کا تمام لوگوں کا اپنی جگہ پر ان کی اپنے اپنے مقامات اپنی جگہ پر ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں فیصلہ میرا ہونا چاہیے میں کیا بننا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا پسند ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں ہم بتا نہیں پاتے ہیں لوگوں سے مغلوب ہو کے کہ بھئی مجھے یہ کلر پسند ہے مجھے یہ نئی جچرہ مید کپڑا مجھے کوئی دوسرا کیوں پہنائے گا میرا میں کپڑا اپنی پسند سے پہنوں گا کھاؤں گا میں اپنی پسند سے زندگی میں اپنے اعتبار سے سوں گا جاؤں گا ٹھیک ہو شریف آبندیوں کے ساتھ لیکن بہت ساری چیزوں میں مثالیں شاید میرے کم پڑھ جائیں لیکن انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت جگہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن لوگ حالات پیسہ مجبور کر دیتا ہے کبھی کیونکہ آپ تنخواہ لے رہے اس کام کی تو آپ کو وہی کرنا چونکہ آپ اس کام کی تنخواہ لے رہے جبکہ دل چاہتا تھا کہ میں کچھ اور کروں تو یہ نبی نے بہت بڑی جب ایک برائی سے اللہ تعالی کی پناہ چاہی کہ اللہ تعالی میری زندگی کے فیصلے میں کرنے والا میری زندگی کے فیصلے دوسرے نہ کریں میں لوگوں کے غلبے کا شکار نہ ہو جاؤں بڑی برائیاں ہیں جن سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی ہے تو بس کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں کہ دو باتیں ہمیں ایک تو یہ دعا یاد کر لینی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح حدیث ہے واضح ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی جن کو نہیں یاد ہے یاد کر لینی ہے اور یاد سے اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے کیونکہ یہ مسئیبتیں ایسی ہیں کہ ہر انسان اس کا شکار ہے یہ دعا پڑھنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو میں نے کہا کہ اہم بات اس میں یہ بھی ہے جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرنا ہے یہ غلط ہوگا کہ میں کنجوسی سے پناہ مانگو اور میں اس کے لئے کوشش نہ کروں کہ میں کوشش کیا کروں آپ دے دیجئے بس کوئی مانگنے آئے اپنے تمام کلکولیشن کے ساتھ آپ دیجئے کسی کی مدد کیجئے یہی اس کا حل ہے اگر بزدلی جو ہے بزدلی آ رہی ہے تو آپ اس کو بہادر بننے کے لئے طاقتور بننے کے لئے کوشش کیجئے کیسے بہادر بنا جاتا ہے بہادر کے قصے پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں جو بہادری کی تذکر کی ہے ان کو ذکر دیکھا جاتا ہے نبی کی صیرت دیکھی جاتی ہے اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا جاتا ہے ورجشے کی جاتی ہے سب کچھ جو بھی اسواب اختیار کر سکتے جس سے سوچنے سمجھنے کی جسمانی ہر اعتبار سے ماری طاقت بڑھے اس کے لئے آدمی جو ہے اسواب اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے صدر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن